ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نئے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں اس ویڈیو میں بھی بات کریں گے ایک ایسے سٹاکی جس میں پہلے بہت ہی اچھا بیولیس ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن آج کال اس سٹاک میں لور سرکٹ لگتے دیکھ گئے ہیں جی ہاں آج ہم بات کریں گے جی جی پی ایل سٹاکی جس کا جو بی ایسی کوڈ ہے فائیب تھری نائن ٹو ٹو ایٹ ہے آج اس سٹاک میں پھر لور سرکٹ لگ گیا ہے پانچ پرسنٹ کی گرابٹ ہوئی ہے یہ سٹاک ففٹی پائنٹ فورٹی پہ ٹریڈ کرتا آپ کو دکھ جائے گا تو آئیے جان لیتے ہیں اس سٹاک میں آنے والے ٹائم میں کس طرح کی انویسمنٹ سٹریٹی فالو کرنی چاہیے کیا اس سٹاک میں ریلی ہوگی جہاں گرابٹ ہوگی آئیے سارے ڈیٹیل ایک اے کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ایم آئیو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور پہلے آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹکویشن ہے وہ مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی جرور کریں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اینڈ فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں سو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ ہسٹری چیک کر لیتے ہیں لاسٹ پائیو ڈیز کا ڈاٹا دیکھیں تو کانٹینوسلی اس سٹاک میں لور سرکٹ پہ لور سرکٹ لگ رہے ہیں لاسٹ پائیو ڈیز میں ایٹین پائنٹ تھٹی ایٹ پرسنٹ کی گرابٹ جو ہے وہ ہوئی ہے جدی اس سٹاک کا لاسٹ ون منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو ہنڈرڈ کا لیول اس کا ریزیسٹنس لیول ہے یہاں سے اس سٹاک میں لینئر نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو پہلے اس سٹاک میں گروہ ہو رہی تھی پھر اس سٹاک میں بڑی گرابٹ ہوئی ہے تو اوورال پوٹی فائی پرسنٹ کے اراؤنڈ گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے سکس منت کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلے یہ جو سٹاک ہے کتنی بڑی ریلی شو کر رہا ہے تو اس سٹاک کی جو پرائس ہے نائیتھ مارچ کو تھرٹی ون پوائنٹ فٹی روپیز تھی اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹاک ہے ہنڈرڈ کو بھی کروس کر چکا تھا اندہ سٹارٹ آف دا سپٹمبر لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس سٹاک میں سڈن گرابٹ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی سکس منت میں اوورال ٹرینڈز بہت ہی پوزٹیو ہیں لیکن دوستو یہ سٹاک ایک پینی سٹاک ہے رسکی سٹاک ہے تو ہم ویسے اس طرح کے سٹاک میں نویش کی رائے نہیں دیتے ہیں کیونکہ جب اس سٹاک میں ریلی ہوتی ہے تو ریلی بھی بہت ہی فاسٹ ہوتی ہے لیکن جب گرابٹ ہوتی ہے تو اس سے بھی تیجی سے اس سٹاک میں گرابٹ ہوتی ہے کیونکہ ہائر لیبل سے جیسے جیسے اس کی بیلیوزیشن بڑھ جاتی ہیں تو جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں وہ اس طرح کے سٹاک میں آپ اپنا پروفٹ بوک کرتے ہیں پہلے لوگوں کو بے کو بنایا جاتا ہے اس کی سٹاک کی پرائس بہت ہی تیجی سے اوپر لے کے جائی جاتی ہے پھر وہاں پہ جیسے اوپر جا کے لوگ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں سے اس سٹاک میں جو ہے سیلنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح کے جو ہے آپ کو کنڈیشن سے بچنا ہوگا تھوڑا لانگ ٹرم کا ہوریزون لے کے چلنا ہوگا پاسٹ باندھ جیر کا ڈاٹا دیکھیں فیفٹی پرسنٹ کے ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے فائیب جیرز کا ڈاٹا دیکھیں تو دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی بولیٹیلٹی اس کے چارٹ میں دیکھ رہی ہے تو اس طرح کے سٹاک میں آپ کو کوئی بھی انویش کرنے سے بجنا ہی چاہیے تو آئیے فائیب جیرز کا ڈاٹا دیکھیں ٹوانٹی فور پرسنٹ کے اراؤنڈ گراؤٹ اس سٹاک میں ہو چکی ہے تو اب اس کا جو لور سپورٹ لیول ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو 32 سے لے کے 35 کے بیچ میں ہی نکل کر آ رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں آپ کو دیکھنا ہوگا کیا یہ جو سٹاک ہے اپنا جو ہے لور زیسٹنس لیول منٹین کر پاتا ہے جا نہیں آپ کو جدی ہم میکسیم چارٹ پیٹرن دکھائیں تو اوبر آر بڑی ایٹرینڈ دیکھنے کو مل جائے گا ہے 383 پرسنٹ کے ریٹرنز ہے لیکن اس کے چارٹ میں بولیٹیلٹی بہت جادہ ہے کبھی اس سٹاک میں بہت بڑی ریلی ہوتی ہے لیکن کبھی اس سٹاک میں سڈن ڈاؤن فال آ جاتا ہے تو بہت بڑی بولیٹیلٹی ہے تو آج کل بھی ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے اس سٹاک میں بڑی ریلی ہوئی تھی پھر اس سٹاک میں آج کل بڑا ڈاؤن فال دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کی جو سپورٹ لیول ہے اب 32 کے راؤنڈ بند رہی ہے تو آئیے اس کے ہم فنڈامیٹل آو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے فنڈامیٹلز کس طرح کے نکل کر آ رہی ہے اس سٹاک کے جو بیلیویشنز کس طرح کی ہیں اور اس کے فنیشل ٹرینڈز کس طرح کی ہیں کیونکہ جدی کوئی کامپنی اچھے نمبرز پیش کرے گی تو ہی اس کے سٹاک میں لانگٹر میں جا کے گروتھ ملے گی ادھر بھائی یہاں پہ بولیٹیلٹی بھی ہوتی ہے ادھر بھائی یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نیگٹیو ٹرینڈ بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج اس کی ہم ٹیکنیکل پزیشن دیکھیں تو ہنڈر پرسنٹ اس سٹاک میں سیلنگ کی کونٹیٹی آ رہی ہے فیفٹین لیکھ فیفٹی تری تاؤزنڈ نائن ہنڈڈ سیل کونٹیٹی ہے لیکن بائر کوئی نہیں ہے بائر نل ہے اسی لیے ہی اس سٹاک میں جو ہے وہ آپ کو لور سرکت جو لگتا دیکھ رہا ہے تو دوستو اس کے جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کامپنی کا جو لیٹس کوارٹرلی نمبرز ہیں وہ آ چکی ہیں نمبرز تو پوزٹیو ہی دیکھ رہی ہیں سکور اس کا جو ہے فننیشل بیسز پہ انپروب ہو گیا ہے لازت تری منس اب اس کا جو فننیشل ٹرینڈ ہے پوزٹیو نکل کر آ رہا ہے پیٹ بھی جو ہے وہ ہائیر رپورٹ کر دیا گیا ہے 1.08 کروڑ پہ تو کوارٹر آن کوارٹر پیسز پہ اس کے نمبرز تو جرور پوزٹیو گروت شو کر رہے ہیں اور اس کی ڈیلیوری کی پوزیشن بھی آج ہنڈرڈ پسٹ ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو اس کی اب بیلویشنز کمپیر کریں گے ڈیفرنٹ پیرز کے ساتھ دیکھیں گے کسی کی بیلویشن جو ہے وہ سیکٹر کی کمپیرٹیو لی کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے تو وہ تو اب ہم کو لے چلیں گے منی کنٹرول کی سائٹ پہ وہاں پہ اس کی ویلویشنز ڈیٹیل میں چیک کریں گے سب سے پہلے دوستو اس کمپیر کا بزنس سمجھ لیتے ہیں تو یہ جو کمپیریں مینلی پرنٹنگ اور سٹیشنری سیکٹر میں کام کرتی ہے تو اس کا جو سٹاک کا چارٹ پیٹرن ہے وہ بھی ایک اور کمپیر کی طرح ہی دیکھ رہا ہے that is gkp پرنٹنگ اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا پہلے اس کی سٹاک پرائس جو ہے بہر ہی اوپر لے گئی 310 سے اس سٹاک میں گرابٹ چل رہی ہے اور اب یہ جو سٹاک ہے وہ 90 کے لیبل پر پہنچ گیا ہے تو اس سٹاک میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے اس سٹاک کو 100 کے اوپر لے کے جایا گیا لیکن جیسے ہی اس کی ویلویشنز بڑی لوگوں نے پروفٹ بک کرنا شروع کر دیا اور یہ جو سٹاک ہے آج کل نیچے آ رہا ہے اور یہ جو کامپنی ہے پرنٹنگ اینڈ سٹیشنری بنانے کا کام کرتی ہے پرنٹنگ سیکٹر میں کام کرتی ہے تو آئیے اس کی ہم سٹرنگٹ چیک کر لیتے ہیں سب سے بڑی سٹرنگٹ دیکھیں تو اس کامپنی کا ڈیپٹ بہت ہی لو ہے so this is a company with a low ڈیپٹ بیلویشن چیک کر لیتے ہیں اس کا مارکٹ کیا پہ جو ہے وہ 275 کروڑ کا ہے بہت ہی شوٹی سی کامپنی ہے اور جدی اس کامپنی کا ہم پی ای ریشو دیکھیں 229 کا ہے جبکہ سیکٹر کا پی ای ریشو 14 کا ہے تو سیکٹر کے کامپنیٹیب لی یہ جو سٹرک ہے بہت زیادہ کاؤسٹلی ہو چکا ہے بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے اس لیے اب ہم اس سٹرک میں کوئی بھی نویش کی سٹیٹجی آپ کو بنانے کے لیے نہیں رائے دیں گے کیونکہ یہ جو سٹرک ہے بہت ہی مہنگا ہے شوٹر میں کوئی بھی پوزیشن بنانے سے اس سے بچیں کیونکہ سیکٹر کی پی ای ریشو بہت ہی لو ہے جبکہ اس کی پی ای ریشو جو ہے وہ 229 کو بھی کروز کر چکی ہے تو ابھی اتنی بڑی گرابٹ ہونے کے بعد ابھی بھی یہ جو سٹرک ہے بہت ہی مہنگا ہے ابھی اس سٹرک کی اور پٹائی ہو سکتی ہے اور سٹرک جو ہے وہ نیچے آتا دیکھ سکتا ہے یہ جرور آپ کو نوٹ کر کے ارکھ لینا چاہیے آگے بڑھیں گے اس کے لانگ ٹرم کا گروت پیٹرن بھی ہم چیک کریں گے دیکھیں گے لانگ ٹرم میں کس طرح کی گروت ہسٹری ہے پہلے ریبنو کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں 18 کے کمپیرٹیب لی 22 میں اس کے ریبنو میں اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے 18 میں اس کا جو ریبنو ہے 83 کروڑ تھا جبکہ 22 میں 103 کروڑ ہو گیا ہے لیکن 21 کے کمپیرٹیب لی 22 میں فلیٹ ٹرینڈز ہی دیکھنے کو ملے ہوئی ہیں لانگ ٹرم کی گروت ہسٹری جرور انٹیکٹ ہے لیکن نیٹ پروفٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ اب نیگٹیب ٹرینڈ پایا جا رہا ہے 21 کے کمپیرٹیب لی اور 18 کے کمپیرٹیب لی بھی نیگٹیب ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہوا ہے EPS چیک کر لیتے ہیں EPS میں بھی اب ریڈکشن دیکھنے کو مل گئی ہے ROE پرسنٹیز دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی انکریزنگ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اب اس کی جو ڈیب ٹو پیٹی ریشو ہے 0.11 سے بڑھ کے 0.38 ہو گئی ہے تو لانگ ٹرم کا گروت ہسٹری ریبنو کا پاؤزٹیو ہے لیکن ROE پرسنٹیز نہیں امپروو ہو رہی ہے ROE پرسنٹیز میں نیگٹیب ٹرینڈ ہی دیکھنے کو ملا ہوا ہے یہ جرور آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے اس لیے شورٹر میں ابھی اس سٹوک میں اور پروکٹ بوکنگ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے جون کوارٹر کے نمبر جو ہیں وہ جیر آن جیر بیسز پہ جرور انکریز ہوتے دیکھ رہی ہیں لیکن ریبنو کا ٹرینڈ دیکھیں تو ٹوانٹی ون کے کمپیٹیو لی جون میں مارچ ٹوانٹی ون کے کمپیٹیو لی جون ٹوانٹی ٹو میں اس کا ریبنو جو ہے وہ گر رہا ہے کوارٹر ون کوارٹر بیسز پہ ریڈکشن دیکھنے کو مل گئی ہے آئیے اس کا شیئر ہولنگ دیکھ لیتی ہیں تو ایف آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز کوئی بھی پیسہ نہیں اس سٹوک میں لگا رہی ہیں تو یہاں پہ ہی آپ کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے یہ جو سٹوک ہے رسکی سٹوک ہے کیونکہ جو ایف آئی آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز فنڈامیٹل چیک کریں پی ای ریشو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے اس کی پی ای ریشو ٹو 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 ٹی نائن کے راؤنڈ چل رہی ہے اور بیچیز بان آف دہ ہائیسٹ انڈسٹری اور پرائیس رو بک ریشو بھی ہائیسٹ دیکھ رہی ہے اور آروی پرسنٹ ابھی لو ہے تو یہ جرور آپ کو نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے اور دیکھٹ و کیٹی جرور اس کامپنی کی لو ہے تو دوستو کلی علی یہ سٹوک جو ہے وہ رسکی جون میں چل رہا ہے اوبربوت جون میں چل رہا ہے ویلویشن بھی ہائی ہیں اور فنڈامیٹل بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہیں آروی پرسنٹ بھی ریڈیووس ہو رہی ہے تو اس لیے شورٹ ٹرم کی کوئی بھی پوجیشن بنانے سے بچے کامپنی اچھی ہے لو ڈیپٹ کامپنی ہے لانگ ٹرم میں جرور اچھا پرفارم کر سکتی ہے پرنٹنگ اینڈ پیکجنگ سیکٹر میں کام کرتی ہے اٹھ پروائیڈز ملٹی کلر آف سیٹ پرنٹنگ بیب آف سیٹ بین بائنڈنگ اینڈ ڈیزائن سٹوڈیو کامپنی کا بزنر جرور اچھا ہے لیکن اس طرح کی سٹاک کو آپ کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرنا چاہیے سپ کے تھوک کمولیٹ کرنا چاہیے اور جب اس سٹاک کی بیلویشن تھوڑا اور کم ہو جائیں گی پھر اس سٹاک میں اکمولیشن شروع کرنی چاہیے تھٹی کا لیول بہت ہی اچھا لیول ہے جہاں سے آپ جو ہے وہ اس سٹاک میں سپ کر سکتے ہو فار لانگ ٹرم پوزیشنز آن لی شورٹ ٹرم کے لیے کوئی بھی پوزیشن بنانے سے اس سٹاک سے بچیں کوئی بھی سٹاک جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو لینے ٹرینڈ نہیں شو کرتا دیکھے گا اور جو پینی سٹاک ہوتی ہیں سمال کیپ کامپنیز ہوتی ہیں بہت ہی رسکی ہوتی ہیں کبھی رائز بھی بہت ہی جلدی کرتی ہیں کبھی نیچے بھی بہت ہی جلدی آ جاتی ہیں تو اس طرح کے سٹاک میں آپ کو جو ہے وہ دور رہنا چاہیے آپ گریڈ سے بچنا چاہیے جلدی پیسہ کمانے کے چکر میں آپ اپنا پیسہ جو گوانا بیٹھیں اس لیے اس طرح کے سٹاک سے دوری رہیں جب آپ نے انویسمنٹ ہی کرنی ہے تو تھوڑا لانگ ٹرم ہوریزون لے کے چلیں تھانکس اگن بیویل بیٹنگ جو بیدیو ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمیں سبسکرائب جرور کریں بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹی ایکویشن مل جائے گا